کئی بار زندگی میں ایسی مشکلیں آ جاتی ہیں ایسی الجھنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہم حمد ہی ہار جاتے ہیں کوئی راستہ ہی نہیں دکھائی دیتا سمجھ ہی میں نہیں کچھ آتا کہ ہماری زندگی میں ہی اتنی پریشانیاں اتنی الجھنے اتنی تکلیف میں آ کر کیوں ہے کیوں ہمیں ہی اتنا دکھ ملتا ہے ہم نے کیا بگڑا ہے کسی کا کیوں ہمارے ساتھ ہمیشہ غلط ہوتا ہے جب بھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے نہ تو یہ کہانی ضرور سنیے گا یہ کہانی آپ کو بہت طاقت دے گی آپ کو بہت ہمت دے گی اور آپ کو آپ کی الجھنوں سے باہر نکلنے کا راستہ دکھائی گی دیکھئے ایک انسان کے زندگی میں بہت الجھنے بہت پریشانیاں آتی رہتی تھی اور ایک دن تو اس کا اتنا خراب ہوا کہ وہ اپنی زندگی سے پریشان ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا اے اللہ آج تو نے تو میرا پورا دن ہی خراب کر دیا آخر تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو آواز آئی میرے بندے کیوں تمہارے ساتھ کیا ہوا تو وہ انسان بولنے لگا آج مجھے صبح جلدی اٹھنا تھا لیکن میرا الارہ میں ہی نہیں بجا اور مجھے اٹھنے میں بہت دیر ہو گئی ایک تو پہلے ہی سے میں دیر ہو گئی تھی اور جیسے ہی میں نے اپنا اسکوٹر شٹار کیا تو میرا اسکوٹر بھی خراب ہو گیا بہت مشکل سے مجھے ایک رکشہ ملی دیر ہونے کی وجہ سے میں اپنے آفیس میں ٹیپین لے جانا بھی بھول گیا اور جب آفیس پہنچا تو وہاں ہوتل بھی بند تھا بڑی مشکل سے کہیں سے مجھے ایک کیک ملیا تو پورا دن مجھے اس ایک کیک ہی سے رہنا پڑا لیکن وہ کیک بھی بہت خراب تھا مجھے کہیں سے فون پر بڑا اچھا آفر آیا لیکن اسی وقت میں میرا فون خراب ہو گیا اور بند ہو گیا تھوڑی دیر بعد میں آفیس سے نکل کر گھر آرام کرنے کے لئے آیا لیکن جیسے ہی پنکھا کا بٹن چالو کیا تو لائٹ ہی چلی گئی بہت تیز گرمی پڑ رہی تھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ساری تکلیفیں مجھے ہی کیوں مل رہی ہے دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کیا تو پھر گیب سے آواز آئی میرے بندے میری بات دھیان سے سن آج تیرے اوپر مشکلیں اور مسیبتیں صبح صبح آنے والی تھی اس لئے میں نے تیرا الارم بجنے ہی نہیں دیا اور آج تیرا اسکوٹر سے ایک سیٹین ہونے والا تھا اس لئے تیرا اسکوٹر میں نے بگڑوا دیا اور جس ہوتل کی تو بات کر رہا ہے نا اس کا کھانا کھراب ہو چکا تھا جو تیرے شریر کو بھیانک نقصان پہنچانے والا تھا اس لئے میں نے وہ ہوتل بند کروا دیا اور جس انسان نے تجھے پھون پر بڑا آفر دیا تھا وہ انسان ایک نمبر کا دھوکے باز تھا اور وہ تجھے کسی بڑی مشکل میں فنسا دیتا اس لئے میں نے تیرا فون بند کروا دیا اور آج تیرے گھر میں بجلی کی سوٹ لگنے سے آگ لگنے والی تھی اس لئے میں نے تیری بجلی ہی بند کروا دی میں نے تجھے پریشان کرنے کے لئے یہ سب الجھنے نہیں دی میں نے تو تجھے بچانے کے لئے سب چیزیں کی ہے جب اس انسان کو پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں میری رکھچا کے لئے ہوئی ہیں تو وہ فوراں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا تو گیب سے پھر آواز آئی میرے بندے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین رکھ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں میں ہمیشہ سب کا بھلا کرتا ہوں میں جو بھی کروں گا تیری بھلائی کے لئے ہی کروں گا اگرچہ تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے کبھی ہماری زندگی میں ایسی مشکل گھڑی آ جاتی ہے ایسے حالات آ جاتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی ہوتی تو آج ہم بہت بڑی مسئبت میں پڑ جاتے تو یہ کہانی ہمیں سکچا دیتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئے کوئی الجھن کیوں نہ آئے بھی آپ کی بھلائی چھپی ہوئی ہے اس میں بھی آپ کے لئے کچھ اچھا چھپا ہوا ہے مشکلیں آئے تو گھبرائے مت من میں یہ یقین رکھئے کہ وہ اللہ میری رکھشہ کر رہا ہے جتنی کٹھین یہ راتیں ہوں گی اتنا ہی مضبوط آپ کا آنے والا وقتیں بھی ہوگا زندگی میں مایوس کبھی مت ہونا کیونکہ کیا پتا کل وہ دن آئے جس کا آپ کو بے سبری سے انتظار تھا سفر میں مشکلیں آئے تو ہمت اور بڑھتی ہے اگر کوئی راستہ روکے تو طاقت اور بڑھ جاتی